سنائیں اور ہوں نے وہ آیتیں فرشتے کے بار بار اسرار کرنے کے بعد وہ آیتیں انہوں نے پڑھی اور اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتے نے ان کو دبوچا اور طاقت بھر دبوچا جب نہیں وہ پرداش کر سکتے تھے پھر چھوڑ دیا مردبوچا پھر چھوڑ دیا تیسی مرتبہ دبوچ کرنے فرشتہ نے یہ سنائیں اس میں ربکل لگی خلا تو یہ زب کچھ آخر کیوں ہوا یہ اس کی حکمت وہ جانے جن کو دبوچا گیا اور وہ فرشتے جانے اور خدا جانے کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے اس سنے میں اور اس دبوچنے میں کیسی حکمتیں اور کیسی طاقت اور کیسی بے مثال قوت اللہ نے اس میں وضیعت فرمائی تھی سبحانہ علیہ وسلم ہم کو تو اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جو آلہ نے فرمایا کہ اللہ کی سرطہ بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہمیں اس سارے واقعے کی خواب انہی کی زمانے فیر ترجمان سے ہوئی ملی ان کا معاملہ یہ ہے ان کی زبان ایک عام انسان کی زبان بلکہ غیر نبی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جائسوں کی کیا قیمتی انبیاء کے علاوہ کسی انسان کی زبان وہ زبان نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان وہ زبان اس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو اتلا ان کی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کہا ہوا سارے عالم پر حجت ہے کس نے دیکھا پرشنے کو کس نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا نہ تم نے دیکھا ہمیں تمہیں تو ایمان بہت پردوں پردوں سے راستوں سے ملا ہے انہوں نے بھی نہیں دیکھا جنہوں نے محمد رسول اللہ کا جلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بھی فرشتوں کو نہیں دیکھا اور جنہوں نے فرشتوں کو اس کی اصلحالت میں دیکھا تو ان کی بینہ چلی گئی حیرت عبداللہ ابن مسعود کی بینہ چلی گئی حیرت عبداللہ ابن عباس قضی اللہ کی بینہ چلی گئی اس لیے کہ حضور کی فائد صحبست یا ان کو فرشتے کا دیدار تو حاصل ہوا لیکن وہ ان کی انسانی آنکھ اس کے دیدار کو بٹاٹ نہیں کر سکی اور یہ نبی فرشتے کا کلام سن بھی رہی ہے اور یہ نبی کا سینہ ہے کہ فرشتے کے طاقت کو برتاش کر تو ان جیسا کوئی انسان وہی نہیں سکتا اللہ کی سر تاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں اور ان کا کہا ہوا وہ ہمارے لئے حجت ہے ہمارے لئے ایمان ہے اور ان کی ذات جو ہے وہ جانے ہی مانے جو مانے گا تو نجات کو پائے گا اور جو نہیں مانے گا تو آل فرماتے ہیں کہ تیرے دین پاپ کی وہ زیاء کے جمک اٹھی رہے استفعہ جو نہ مانے آپ سخر گیا کہیں نور ہے کہیں نار سبحان اس سے پتا یہ لگا ایمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ بشر تو مانو لیکن اپنے جیسا بشر نہ مانو بشر تو مانو کہ بشر ہیں لیکن یہ ایمان سے ایمان تو یہ بتاتا ہے اور ایمان یہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بشر ہیں اور یہ بشر کے روپ میں آگئے تو ان کے بشر کے روپ میں آنے کا یہ معجزہ ہے اور یہ کرشمہ ہے اور یہ کرامت ہے کہ انسان جو ہے وہ عبدال مخلوقات ہو گیا اگر بشر کے روپ میں یہ نبیوں کا طبقہ نہ آتا نبی انبیاء بشر کے روپ میں نہ آتے تو کیا قدر اس حمیرہ ماء مدد کی ہے سبحان اللہ نور الہ گر آزم آتے ہیں کہ نور الہ گر نہ ہو اگر مصطفیٰ کا اللہ کا نور نہ ہو اگر ہمارے سینے میں کہ یہ انسان وہ خمیرہ ماء مدد ہے مٹی کا اور پانی کا ایک خمیرہ ہے اس کیا قمر ہے کیا قدر ہے لیکن نور الہ کیا نور الہ کیا ہے محبت رسول کی اور جس دن میں یہ نہ ہو وہ جگہ با اخر کی ہے با اخر کا خیال اسی کو آتا ہے جس دن میں محبت گائے کا اور گذے کا خیال اس کو آتا ہے جس کے دن محمد رسول محمد نہیں ہوتی اور جس کا دل سینہ محمد الرسول اللہ کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے علم و حکمت کا گنجینہ ہوتا ہے تو کوئی ان کی محبت میں ابو بکر ہوتا ہے کوئی عمر ہوتا ہے کوئی عثمان ہوتا ہے کوئی علی ہوتا ہے کوئی غوث عظم ہوتا ہے کوئی محیر دین ابن عربی ہوتا ہے اور کوئی جو ہے امام عظم ابو حنیفہ ہوتا ہے اور جس کے دل میں محمد الرسول کی محبت لیے ان کو فرشتوں سے وہ مناسبت ہے کہ جو ہے یہ فرشتہ اترنا چاہتا ہے تو نبی کو خبر ہو جاتی ہے کہ فرشتہ آنے والا ہے اور پھر ان کی نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے اندر موجود ہیں لیکن آپ اٹھائیں آسمان پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان اور لا مقام تک عرش اولا تک سب دیکھ اور یہاں بیٹے یہاں پر ہیں آسمان میں کیا ہو رہا ہے اور آسمان کا چرچرانہ سب نظر آ رہا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک تعالی مرتبہ جو اس حدیث سے اور متعدد حدیثوں سے متعدد آیات سے ہم کو جہاں پتا لگتا ہے کہ بشر تو ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ سارے بشر کی آبرو ہیں اور ایسے بشر ہیں کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ان جیسا ہے اور ان جیسا پہلے کوئی ہوا اور قیامت تک ان جیسا ہو بھی نہیں کتا ہے حضور جیسا جو ہے حضور کے جمعہ خسائد بھی کوئی ان جیسا جو ہے وہ ہو بھی نہیں کتا ہے ایک نکتہ یہ دوسری بات یہ آئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی علیہ و سلمہ کا قول کا سب پر حجت ہونا اللہ نے اس کا احتمام یہ کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی علیہ و سلمہ کو والد کا سایہ اُڑے گیا ماں کا سایہ اُڑ گیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی علیہ و تعالی ابتدا سے نبوت کا اعلام تو بات نے ہوا لیکن ابتدا سے اللہ نے اٹھان ایسی اٹھائی کہ اقلا کو اس دات کے جاننے میں کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ وہ بچہ ہے کہ یہ یتیم ابو تعالی نہیں ہے بلکہ یہ بچہ در یتیم ہے اس کو جو ہے اقلا اور محذب تحضیق بالے اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہی جو ہے ان کا چہرہ دیکھ کر کے جو ہے پہچان لیں کہ یتیمی کی حالت میں ان کے اخلاق سب سے اچھے اور ان کی گفتار جو ہے ایسی گفتار کہ کسی کے دنیا اور جہان کے لوگوں کے کی بات میں شائعہ ہو سکتا ہے اور سخن ہو سکتی ہے لیکن ان کی گفتار ایسی ہے کہ منسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو دبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان کوئی ان کو جھوٹا نہیں کہ سکتا ان کا خور سب پر ہو جاتا ہے اللہ نے اس دور پر آپ کی اٹھائی بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ سارے بشر کے لئے یہ موجدہ ہیں ان جیسا کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا متنبی نے کہا تا اپنے ممدود کے لئے متنبی نے اپنے ممدود کے لئے کہا تھا جو حضور کا امتی ہے امت اس کے لئے کہا تھا لیکن اس کے مزداد سوائے حضور کے اور کوئی نہیں متنبی نے کیا کہ مدد دہور وما تین بمسل وَلَقَد عَطَاف عَجَدْنَ عَنْ غَرَائِ زمانے گزر گئے اور کوئی وہ نہیں آیا کوئی زمانے جو ہے ان جیسے علاقت نہیں نہیں لیا سکے اور اب یہ آئے ہیں فَعَجَدْنَ عَمْنِ قَدْآهِ تو زمانے جو ہے ان کے نظیروں سے ان کی مثالوں سے جو ہے عاجز ہیں کوئی مثال کُل آئے اسی کو تو عادت نے فرمایا ہے کہ تیرا قط نادر دہر ہے ملی یوں تیرا قط نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دھوں نہیں گل کے پودوں میں دالیاں کے چمن میں سر بے چمان نہیں ان کو ایسی اٹھان اٹھائی اسی پر اکتفا نہیں ان کی ذات کو اگر دیکھتے لوگ اقلا سمجھ دیتے کہ ایسا کوئی نہیں ہے اب یہ کہہ جاتے میں اللہ کا نبی ہوں تو کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی لیکن اللہ تبار قبر تعالیٰ نے ان کی ان کے لئے احتمام یہ کیا آنے سے پہلے ان کے لئے بشارات صادقہ اور انہوں نے بشارات صادقہ بھی جنہوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا لا الہ اللہ محمد اسے نہیں پڑھا انہوں نے ان کے لئے اچھے خواب دیکھے اور انہوں نے ان کے لئے بشارات دی کہ یہ عبداللہ ابن عبد المطلق کا بیٹا محمد الرسول اللہ یہ اس خسال کا ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا تو قرائش کے قرائش نے جنہوں نے بتایا اور اگلوں نے بتایا اور یہودیوں نے بتایا نصرانیوں نے بتایا اگلی کتابوں میں ان کا تذکرہ آیا آج کہا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر اور حضور کی میلاد پڑھنا شرک ہے یہ حضور کی میلاد تو جب حضور نہیں تھے جب سے ہوتی آئی جب سے ہوتی آئی اور حضور کی میلاد کا معاملہ تو یہ ہے خوشی آج امانت تمہارے دیکھ ہوئی ہے اور جس کے بہذب اور اس کا بے مثال ہونا اچھا ہونا تمہیں معلوم ہے پھر یہ ہے کہ تمہارے یہ ان کا اللہ نے ان کو یہ مرتبات فرمایا تو اب یہاں پر یہ ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیزہ لے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ان کے پاس معلوم کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہی ورقہ نے نوفل ان کا یہ بتایا جائے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نبوت کی بشارت اور جن کا انتظار موسیٰ کو تھا عیسیٰ کو تھا اور اگلے انبیاء کو تھا اور ساری امتوں کو تھا اور یہ وہ نبی ہیں کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ ہمارے ہبارے اپس بچہ وہ محمد ہو جائے اور یہ بشارت ہمارے بچوں کو مجھائیں لیکن اللہ تبارک تعالی جامتا ہے کہ 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 اپنی نبوت رکھے گا اس نے نبوت کا فیض حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے اور آمد محمد سے بتا ساری تو اب یہاں پر وہ لے اب یہاں پر اس سے جو ہے نبال یہاں پر یہ ہے کہ اب ورقہ کو کیا مانا جائے ورقہ کے بارے میں یہ آیا کہ وہ نصرانی تھے اور عربی عبرانی زمان میں انجیل کو لکھتے تھے اور تو یہ ان کے حالات بتائے اب ان کو نصرانی مانا جائے مسلمان مانا جائے اور پھر یہ ہے کہ صحابی ہیں یا غیر صحابی ہیں یہ سوال ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ وطبارک وطعالی آل کی بروس ہونے سے پہلے جو لوگ اسد توحید پر قائم رہے وہ مبحد ہیں ان کے حال سے بتا لگتا ہے کہ وہ نصرانی تو ضرور تھے لیکن عبادت اوسان سے بیزار ہو کر جاہلیت کے زمانے میں یہ متپرستی کا دور تھا اس سے بیزار ہو کر کے ادھر نصرانی تو مبحد تھے اور ابل انبیاء کی نبوت کے قائل تھے تو مبحد تھے اب اس کے بعد حضور تشریف لائے اور حضور نے اپنی خبر دی انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسی پر اترا تھا تو یہ صاف اقلار نبوت ہے یہ صاف اقلار نبوت ہے اس کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ اب صرف نظم بحج نہیں رہے بلکہ ہماری طرح سے وہ مسلمان ہوئے کہ انہوں نے اللہ کا قلبہ بھی پڑھا اور اگلے انبیاء پر ایمان بھی لائے اور حضور پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ ہم سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مومن حضرت ورقہ خدیدہ کبرہ کے بعد سب سے پہلے مومن وہ ہیں اور سب سے پہلے صحابی حضرت ورقہ ہے اسی لیے اسحابہ میں ابن حضر نے ان کو صحابہ کی فیرس میں رکھا اب یہاں پر یہ ہے کہ علوم حمز کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ورقہ انہیں یہ خبر دی ورقہ نبی نہیں ہیں بلکہ نبی کے امبتی ہیں نبی اور نبی کے کلمہ گو ہیں نبیوت کا اقلار کرنے والے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں زندہ ہوتا کاش اس وقت جب تمہاری قوم تم کو نکال لے گی تو حضرکار نے پوچھا تو فرمایا کہ کوئی نبی جو نبی وہ دین لے کر آیا اللہ کی ویدانیت کا تو یہی ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی قوم اس کی رشمن ہو گئی اور انہوں نے اس کو اپنے یا پتن سے نکالا اس مطلب یہ ہے کہ نبوت میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے لئے دین حق کی تبلیغ کے لئے مطلب کہ پہلی چیز حجرت ہے اسی لئے امام بخاری نے پہلی حدیث ہے وہ رکی حجرت پا دی حبن کارت حجرت ہو جل لائے رسول اب یہاں پر یہ بہن کہا یہ علوم خمس میں سے ہے علوم خمس جن کی خبر اللہ تبلیغ قرآن کریم میں بے شک اللہ ہی کے پاس خیامت کا علم ہے اور اللہ بارش اتاکتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور کوئی جو نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی اور کسی جان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا انتقال اور اس کے موت کہاں پر آئے گی اس سلسلے میں بہت کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ علوم خمس جو ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالیٰ کو یہ علوم نہیں دیئے گئے اور یہ علوم خمس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے پہلی بات تو یہ ہے آیت میں کوئی دریل حصر اس بات پر نہیں ہے کوئی حصر کا کلمہ نہیں ہے جس کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان علوم خمس کو جانتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت علم جو ہے علم ذاتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے اور وہ عالم غیب ہے سارے غیب کا جاننے والا یہ ہے ان پانچ علوم کی کوئی تفسیص نہیں بلکہ اصل علم اور حقیقت علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی صفت ہے اور یہ اسی کی شان ہے اور ہر چیز کی حقیقت اللہ کے لئے ہے یہ کہنا کہ پانچ علوم کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اول تو اس میں کوئی حضر نہیں ہے اور پھر یہ ہے اس کا ایک مخالف مخالف یہ ہے ان پخش علوم کے علاوہ جو ہے دوسرے علوم میں معاذ اللہ اللہ کے ساتھ ہماری شرکت ہے اللہ کے علم میں کوئی شرکت نہیں ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے مطلب یہاں پر اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں عام یہ فرمایا ہے کہ تم فرما دو کہ جانتا سوائے اللہ کے اس کے رب اللہ نے یہ بھی فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھائی کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول ہم نے تم کو وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ بھی فرمایا وَمَا هُوَ عَدَ الْغَيْرِ بِضَجِينَ اور یہ رسول جو ہے غیب کی خبر بتانے میں جو ہے بِضَجِينَ یہ جو ہے غیب کی خبر بتانے میں بخیر نہیں ہے اور ہم لوگوں کے لئے اللہ نے فرمایا حُضَلْ لِلْمُتَقِين یہ قرآن جو ہے دعایت ہے کس کے لئے ایمان والوں کے لئے پریدگاروں کے لئے کہا اللَّذِينَ يُبِنُونَ بِالْغَيْب جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں تو غیب کی تصدیق بغیر علم کی ہو جائے گی میں پوچھ رہا ہوں تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں جو ہے کسی خبر کا علم ہوا اور پھر ہم نے اس کو سچا یا جھوٹا جانا تو کسی چیز کی تصدیق کرنا یا کسی چیز کی تصدیق کرنا یہ مطلب ہے کہ فرا ہے اس کے علم کی پہلے اس کا علم ہوگا اس کے بعد آدمی اس کی تصدیق کرے گا تو ایمان لاتے ہیں غیب پر تو اللہ نے اس دمر میں یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے بتائے سے اور اس کے رسول کے بتائے سے غیب جانتے ہیں آخر یہ جوزخ ہے جنت ہے حساب ہے کتاب ہے پھر سلات ہے میزان ہے اور قبر کے جو حالات ہیں اور پھر اللہ کی ذات و صفات ہیں یہ ثبت غیب ہے کہ نہیں ہے تو یہ ثبت جو ہے وہ کیا ہے یہ غیب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو غیب سے نبازہ ہی ہیں ان کے جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے ان کے صدقے میں جو ہے علم غیب حطا فرمایا ہے یعنی ہر مومن کو جو ہے رسول کے بتائے سے جو ہے علم غیب ہے اور جب سرکار کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں وہ سے بتا دیا جو تم نہیں جانتے تھے تو اس میں جو ہے ماں یہ عام ہے تاب علوم خمس اس کے اندر آگئے کیوں نہیں آگئے پھر علوم اس کے اندر آگئے اور پھر لوحے محفوظ کی یہ شان اللہ نے بتائی وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کا ذکر اور ہر شئے کو ہم نے جو ہے جو ہے مقدر کر دیا ہے اور ہم نے ہر شئے کو ذکر کر دیا ہے رکھ دیا دجھ کر دیا ہے اِمَامِ مُبِينَ اس کتاب میں جس کا نام اِمَامِ مُبِينَ ہے مُبِين کے معنی روشن اور دکھانے والی بیان کرنے والی اب اگر علومِ خمز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے جو ہے بھی غیوب پر علمِ غیب پر اگر کسی کو اترا نہ ہو تو یہ لوحے مُبِين جو ہے اس کا بس جو ہے مُبِين یہ لب ہوتا ہے کس کو بتانے والی کیا بتانے والی اس کا بطلب یہ ہوا کہ لوحے مُبِين جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے لوحے مُبِين فرمایا ہے اور اللہ کے کچھ بندے اس کے فرشتے اور سب سے اوپر نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء اور فرشتے اور فرشتوں کے بعد جو ہے دوسرے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کی رسول کی امت کے جو ہے اولیاء اکرام اور علماء اعظام جو ہے ان کو جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے یہ علوم غیب جو ہے اور علوم خمس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے اور ان کی نظر جو ہے وہ لوحے مُبِين میں ہوتی ہے اسی لیے غوثی آدم فرماتے ہیں کہ میری نظر جو ہے وہ لوحے محفوظ میں لگی ہوئی ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی تقدیر میں جو اس کے مقدرات ہیں اسی لیے اللہ نے ایک روزن جو ہے میرے لیے کھول دیا ہے جس روزن سے جو ہے میں یہ پہچان لیتا ہوں کہ کون سی تقدیر جو ہے اور کون سا معاملہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہے اس قابل ہے کہ میں اس کے بھی جو ہے دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرم سے جو ہے وہ تقدیر جو ہے آدمی کی بدل جائے اسی لیے آدم فرماتے ہیں کہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ میں وہ اس بات کے دفتر میں کروڑا دے رہا تو یہ غوث آدم کی شان ہے اور اسی لیے جو ہے مخالی شریف کی احادیث میں جو ہے یہ آیا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ جو میں نے کراہ دی بین کی تھی کہ مبقل ہے جو رحم پر میں لکھتا ہے کہ شاقی ہے یا سعید ہے اور یہ بڑے ہو کر کہ کیا کرے گا کہ کہاں جائے گا کیا کرے گا کتنی سیور ہوگی کہاں مرے گا وہ سب لکھتا ہے تو یہ سب جو ہیں علومِ خمز میں سے ہے اور سورہ یوسف سے میں نے بیان کہتا کہ سرعزت یوسف نے خاک کی تعبیر دے دی اور جو ہے بتا دیا کہ ساتھ سالیں ایسی ہوں گی اس کے بعد ایک سال آئے گی اس میں جو ہے بارش ہوگی یہ سارے علومِ خمز میں سے ہیں اور اس سے در گزر کر کے جو ہے آگے چلیے عالی حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نواب رامپور جو رابضی تھا اس کی بیگم جو ہے وہ بیمار ہوئی اور اس کی بیگم جب بیمار ہوئی تو لوگوں نے وہ اس کو ڈاکٹوں نے لا علاج کر دیا عالی حضرت علمِ جفر کے ماہر تھے اس نے کسی کو مقرر کیا کہ جاؤں مولانا احمد راہاں سے پوچھ کر کیا ہو کہ میری بیگم بچے گی کہ نہیں بچے گی آرل نے فرمایا کہ اگر رابضیت سے ربض سے توبہ کر لے تو بچ جائے گی ورنہ جو ہے وہ رامپور ہی میں اس کا انتقال ہوگا وہ بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھوالی دے کر کے جاتا ہوں میں انتقال پہ انتقال تھی بھوالی وہاں دے کر کے جاتا ہوں تو اب یہ علم جفر سے جو آلہ نے نکالا تھا وہ تو تھا ہی نکالا لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ ایک ولی کی زبان سے جو ہے نکل گیا تھا کہ یہ وہیں مرے گی رامپور ہی مرے گی اتنی مدد میں مرے گی وہ لے گیا بھوالی اور بیگم کا جل گھبرایا اور رامپور آئی تو ختم ہو گئی یہ جو ہے پھر آلہ حضرت نے اپنی تاریخ وفاد تاریخ بلادت بھی نکالی اور تاریخ بلادت وفاد بھی نکالی تاریخ بلادت نکلتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید کی اس کے پارت بہتر نکلتے ہیں اور اپنی تاریخ وفاد تیرہ سو چالس وہ نکالی ویطاف علیہ بیانیت من فضل و اقواب اس آیت سے ان کی تاریخ وفاد نکلتی ہے تیرہ سو چالس تیرہ سو چالس ہمیں ان کا بھی سارو کہا تو یہ بھی تو علوم خمز میں سے ہے یہ بھی علوم خمز میں سے ہے اور پھر حضرت محید دین ربی اللہ تبارک و تعالی عنو سے مربی ہے انہوں نے فرمایا اپنی اس کہ اذا دخل السین فی الشیر ظہر و قبر محید دین جب سین شیر میں تاخل ہوگا محید دین کی قبر ظہر ہو جائے تو انہوں نے اس میں بہت ساری غیب سی قبریں دیتی یہی بتایا کہ میری قبر جو ہے فلانجا کا ہوگی میرا فلانجا کا انتقال ہوگا قبر فلانجا کا ہوگی اور قبر جو ہے میری وہ پوشیدہ ہو جائے گی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا جب سلطان نور الدین زنگی شام میں داخل ہوگا تو محید دین کی قبر ظہر ہوگی تو یہ جو ہے یہ سب علوم خمز میں سے ہے اور یہ یہ نبی کا خاصہ ہی نہیں بلکہ ولی وہ بھی اللہ تبدلہ عطا فرماتا ہے اب مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنی آیت میں کوئی حاصل اس بات پر نہیں کیا کہ علوم خمز جو ہے صرف اللہ ہی کو جانتا ہے اور کسی اور کو نہیں معلوم اگر کہ یہ ہمارا عقید آئے کہ سارا علم غیب جو ہے وہ عقیقتاً اللہ ہی جانتا ہے تو ہاں حدیث میں آیا مفاتیح غمز خمز خمس لا یعلم اللہ مفاتیح غیب جو ہے وہ پاچ چیزیں ہیں جن کو اللہ نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ہم اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ سارا غیب جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا مطلب یہ ہے کہ ایک غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے ایک غیب وہ ہے جو صرف غیر اللہ کا حصہ ہے اللہ تبارک عبت تعالی کی دیل ہے وہ جو ہے دوسرے وہ اللہ کے لئے ثابت کرنا یہ اللہ کی شان سے بہید ہے اور اللہ کے لئے وہ غیب ثابت کرنا جو ہے اللہ تبارک عبت تعالی کا انکار ہے اور کفر ہے اور وہ غیب جو اللہ کے لئے خاص ہے وہ مخلوق کے لئے ثابت کرنا رسول کے لئے ثابت کرنا ولی کے لئے ثابت کرنا کسی مخلوق کے لئے ثابت کرنا وہ بھی کفر ہے وہ علم غیب کونسا ہے یعنی خود اپنے آپ غیب جاننا خود اپنے آپ غیب جاننا جو ہے یہ علم ذاتی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے جو کسی مخلوق کے لئے اس کو ثابت کرے نبی کے لئے ثابت کرے رسول کے لئے ثابت کرے سرکار کے لئے ثابت کرے وہ مسلمان نہیں ہے اور ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ غیب بتائے تو یہ علم غیبِ عطائی ہے یہ محمد الرسول اللہ کا عصر میں کہے یہ محمد الرسول اللہ کا منصف ہے حضور کے لئے ہے اور ان کے طفیل سے کہے آدم کے لئے ہے حبہ کے لئے ہے عیسیٰ کے لئے ہے موسیٰ کے لئے ہے ابراہیم کے لئے ہے سارے انبیاء کے لیے اخرین کے لیے اخرین کے لیے جملہ مؤمنین کے لیے یہ حضور کی عطا سے جو ہے اسی لیے اللہ فرماتا ہے عالم الغیر فلا يظہر علا غیبه احدا الا من ارتضا من رسول عالم الغیب اللہی ذاتی علم غیب کا عالم ہے یہ اسی کی ثبت ہے فلا يظہر علا غیبه احدا الا من ارتضا من رسول تو مسلک نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو مگر اپنے پسندگیدہ رسول کو یہ نہیں کہا فلا يظہر غیبه علا احدا بلکہ یوں کہا فلا يظہر علا غیبه احدا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے رسول کو جو ہے وہ کیسا بناتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے علم غیب پر اپنی عطا سے اس کو مسلک کر دیتا ہے اور ایسا مسلک کر دیتا ہے کہ جب چاہے وہ غیب کی خبر دے بلکہ یوں نہیں جب چاہے بلکہ جب تم چاہو سکروا گئے اسی لیے جو ہے حضرت مالک ابن عوض اشجعی یا کوئی دوسرے صحابی ہیں جب حوازن سے سرکار جو ہے تشریف لائے واپس اور ان کے مال وغیرہ کو وہ کلمہ کلمہ نہیں پڑھا تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور میرے پاس آ جائے تو میں اس کا مال اس کو جو ہے واپس کروں تو وہ آئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی آلیہ وسلم کی افضلان میں یہ دو شیر پڑھے بتا لگا کہ حضور کی نات پڑھنا اور حضور کو نات سنانا جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان صحابہ کو عطا کہتا ہے یہ انہی کا حصہ ہے اور ہم کو تو ہے ان کے جو ہے وسیلے سے پردو پردو جو ہے یہ پلا کہ ہمیں ان کا جیدار جو ہے پوٹیاں سے نصیب نہیں ہے لیکن ہم ان کی نات میں پڑھتے رہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے اور اُت کے صحابہ کی سنت ہے اور صحابہ کی صحابہ کی صحابہ کی غلاموں کی سنت ہے اور اگلے انبیاء و مرسلین کی اُمتوں کی سنت ہے تو وہ نے کہا کہ مَا اِن رَعَيْتُ مَا اِن رَعَيْتُ مَا سَمِعْتُ وَمَا سَمِعْتُ مَا اِن رَمَعْتُ وَلَا وَمَا سَمِعْتُ وَوَا حِدٍ فِي النَّاسِ کُلْ لِهِمِي کُلْ لِهِمِي فِي النَّاسِ کُلْ لِهِمِي بِسْلَ مُحَمَّدِ کہتے ہیں کہ میں نے نہ اپنی آنکھ سے دیکھا اور نہ میں نے میرے کان نے سنا لوگوں میں کوئی ایسا جو محمد جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عالی حضرت کا عقیدہ کون بول رہے ہیں فضور کے سہاری بول رہے ہیں بلا اعطا وَلَا اَوْفَ وَلَا اَعْطَ لِلْجَزِيلِ مِسْلَ مُحَمَّدٍ اور کیسے یہ کسی کا عقیدہ ہوگا کہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ کھلے ہاتھ سے عطا کو دینے والا ان جیسا سخی میں نے کسی کو نہیں دیکھا وَمَتَعْتَشَ يُخْبِرْكَ عَنَّا فِي غَدِ جب تُو چاہے وہ تجھ کو جو ہے غیب کی خبر دے کل کیا ہونے والا ہے وہ تجھ کو بتا دے تو یہ جو ہے انبیاء اکرام یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا اور حضرت حسان بن صحابت سے یہ فرمایا کہ فلم ترہ مثل فلم ترہ قد تو عینی و احسن منکہ لم ترہ قد تو عینی یوں پڑھو و احسن منکہ لم ترہ قد تو عینن و اجبل منکہ لم تلد النساء خلقت مبررام من کل عیبن کہ انکہ قد خلقت لگا مادشاہ کسی آنکھ نے میری آنکھ نے یا یوں کہو کہ کسی آنکھ نے حضور جیسا اچھا خوبصورت دیکھا ہی نہیں اور عورتوں نے آپ سے زیادہ جمال والا جناہی نہیں اور آپ تو ہر آئے سے مبررہ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ نے جس طرح چاہا یوں پیدا تو یہ حضور سرور عالم صل اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور حضور کی یہ بے مثال بشریت کی دریفت یہ حدیث ہے اب اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور سرور عالم صل اللہ علیہ وسلم نے غارہ حرام میں یہ دیکھا فرشتہ تشریف لائے اور وہ انہوں نے فرقہ ابن نوفل کو یہ سارے واقعات سنائے پھر حضرت خزینہ یہ ان کو تسلی دی وہ سب گزر چکا آگے ابن شہاب زہری جابر ابن عبداللہ عنصری کے روازے اوازے سے بیت کر دیں کہ پھر تھوڑی ایک عرصے تک سترکل وحی کا عرصہ آیا کہ وحی کا سجلہ منقضے ہوا اور اس کے بعد حضور کی نظر اٹھی تو وہی فرشتہ جو ہرام میں آیا تھا اب دیکھا پہلے اس کو دیکھا تھا انسانی انسان کی صورت میں اور اب اس فرشتے کو جائے اپنی عظم صورت میں دیکھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چھے سو پرہیں اسد دل افق اور پورے آسمان کو جائے وہ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ فرشتہ جو ہے پڑھ رہا ہے یا ایوہ المدستر قوم فاندر ہاں ان کے سرکار کو جائے یہ سنایا یا ایوہ المدستر اے والا کوش کوڑنے والے قوم فاندر کھڑے ہو جاؤ اور در سنا ہو وسیابہ کا فظہر اور اپنے کپڑوں کو بات رکھو اور رجزہ فہجر اور اسنام کو تم چھوڑے ہوئے ہو اسنام کو چھوڑے رہو یہ جہے آپ نے یہ فرشتہ کو دیکھا اور پھر آپ آئے کہا زمیلونی زمیلونی مجھے جو ہے کمبر اڑاؤ کمبر لاؤ چادر لاؤ آپ کو جو ہے چادر اڑھائی گئی یہ حدیث جو ہے اب اس سنسلے میں اگر کل تجھے کچھ بستہتر ہوا تو سنا دوں گا حدیث جو ہے یہاں پر بوری ہو گئی اور پہلی حدیث میں جو ہے یونس اور مامر سے مخاری نے یہ کہا کہ پہلی حدیث پہ تھا خواد ہو آپ کا دل لرد رہا تھا کاپ رہا تھا اور دوسری میں یونس اور مامر نے اسی حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے روایت کیا لیکن اس میں ترد جو وہ ببادر ہو آپ کے گردن کے سامنے کی رگیں جو ہے وہ جو ہے کاپ رہی تھی لرد رہی تھی کہ خوف کی حالت میں جو ہے انسان کی کچھ رگیں ہوتی ہیں گردن میں جو لرد حدیث پوزے ہو گئی شکریہ 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 شکریہ